لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض جگہ جانا ہوتا ہے ہمارا ہم دیکھتے ہیں لوگوں سے یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ فلان جگہ پہ برا بھاری برکم جن ہے فلان بندے پہ شخص پہ مسلط ہے او جی کری صاحب یہاں پہ بڑے عاملین آئے ہیں لیکن ہر عامل نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہار مان لیے اور یہاں تک کہ جس شخص کے اندر جن آتا ہے اس کی حیبت وحشت دیکھ کے بساوقات کی عامل ایسے بھی ہیں جنہوں نے جوتا بھی نہیں ڈالا وہاں سے باگ گئے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ بندے کا ایمان عقیدہ مضبوط ہو تو وہ کبھی بھی کسی چیز سے گبراتا نہیں ہے نہ اسے حجر سے ڈر لگتا ہے نہ شجر سے ڈر لگتا ہے نہ کسی اور چیز سے ڈر لگتا ہے نہ جن سے وہ گبراتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا بے شمار الحمدللہ کیسز کو اللہ کی رحمت سے سول کیا ہے حل کیا ہے تو بعض کیسوں میں ایک ایسا کیس بھی ہمارے سامنے آیا کہ جو شیخ و پورا کے علاقے کے اندر وہ کیس چیلنج بنا ہوا تھا الحمدللہ اللہ کی تفیق سے وہاں پر گئے ایک فوجی لڑکے کے اندر جن آتا تھا اور اس کے اندر آ کے ایسے غرراتا تھا جیسے کوئی بیانک قسم کا جنور غرراتا ہے تو اس نے مجھے بھی خوف زدہ کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کی تفیق سے اس کی عطا سے میں نے آیت القرصی کا ورد پڑا اس پہ اللہ جانتا ہے وہ شیطان جن جو ہے اس نے اپنے گٹنوں کو ٹیک دیا گٹنے ٹیک دیئے اس شیطان نے اور وہ اس بات پہ مجبور ہو گیا اور ہار مان کے وہاں سے رفو چکر ہو گیا تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے آیت القرصی کے اندر بڑی فضیلت رکھی ہے اس آیت القرصی کو اپنا معمول بنائے کام از کام زیادہ نہیں تو دن کے اندر اس کو اکیس بار ضرور پڑے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی ایسا ہو جنات کا سامنا ہو جائے آپ آیت القرصی پڑھیں اللہ کی رحمت سے وہ شیطان آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی